پرماتمہ اوپر کے لوگ میں رہتا ہے سہے سریر ہے نراکار ہے رازہ کی طرح سنگہ حسن پر ورازمان ہے وہاں سے گتی کر کے آتا ہے سہے سریر آتا ہے اچھی آتماؤں کو ملتا ہے ان کو اپدیش دیتا ہے گیان دیتا ہے ست بھگتی بتاتا ہے اور یہاں کوئیوں کی طرح آسڑ کرتا ہوا گھومتا ہے وانی کے دوارہ اپنا مہمہ گاتا ہے لوکوکتیوں کے مادم سے دوہوں کے مادم سے جس کارن سے ایک پرسید کوئیوں میں سے بھی ایک پرسید کوئی کا کہ اپما اپادی بھی پرابت کرتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے وگوان یہ نسکرس ہے چاروں ویدوں کا تو پرماتماؤں اسی بھی دھانا نسار وہ پرماتماؤں وہاں ہے گریب داس جی سے پھر گیان سنانے لگے وہ ان اچھی آتماؤں میں سے ایک تھے وہ مہاپروس آدنیا گریب داس صاحب جی جو چھوڑانی کے بالو جن میں تھے اور وہاں آ کر کے پرماتماؤں نے ان کو ست گیان دیا پھر گریب داس جی نے آگرہ کیا کہ بگوان آپ جو ایسا سکھ میں ستھان بتاتے ہو جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے سبھی اور وہاں کوئی ابھاؤ نہیں وہاں ایسی پھوہار گرتی رہتی ہے سندر شریر ہے ناس نہیں ہوتا کبھی برد نہیں ہوتے کبھی روگ نہیں ہوتا مرتو نہیں ہوتی سب کے پریوار ہیں وہاں آپ کے گھر بنے بنائے سیس کھالی پڑے ہیں کیا مجھے وہ ستھان دکھاؤ گے پرماتمہ تو اپنا گواہ بنانے کے لئے آتے ہی ہیں کہ میرا گواہ بنے دنیا کو بتائے گا پھر چھاتی ٹھوک گئے گریب داس جی کو پرماتمہ نے پرثم منتر دیا اور جل پان وہ کرائے دودھ پان کرائے دیا پرثم منتر میں ایسے ہی کیا جاتا ہے داس بھی جب سے منتر دینے لگا ہے میرے گردیو بھی ایسے کرتے تھے پرثم منتر کے ساتھ آپ کو وطنہ عمرت دیا جاتا ہے وطن سے صد کر کے اور ساتھ میں مصری دی جاتی ہے یہ اور منتر دیا جاتا ہے ایسے پیپ دارت کے ساتھ اس کو پان پروانہ کہتے ہیں تو گریب داس جی کو ایسے پان پروانہ دیا تھا دودھ کے ساتھ اور پھر ست لوگ لے کر گئی